بے رضی اور ضرور علی کے عشق میں ناصر مزاج متوالے سجا غاب ہاں پڑھنا بھائی رضا شاہ صاحب کو ہے پڑھنا جناب اگلیوس آخر شاہ صاحب کبلہ کو ہے بس سلام کرنے کی غلص سے آئے گو میرا اپنا شہر ہے کونسی ذاکری مانی ہے علی کے عشق میں ناصر مزاج متوالے زمین پہ اپنے لہو سے ہی پاک ہوتے شابہ شابہ پیس جلگی ہونی یہ جلگی ہونی یہ جلگی ہونی جیسے اندر ہے علی بولے ہائی دری شابہ 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 آپ کا حکم پورا ہو گیا میرا وعدہ پورا ہو گیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ضرور ہوں گا علی کے عشق میں ناصر مزاج متوالے علی کے عشق میں ناصر مزاج متوالے زمین پہ اپنے لہو سے ہی پاک ہوتے ہیں اور تمہاری لفظ شہادت سے کیا شناس آئی تمہارے ہاں تو ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں چلو چلو میرے سویری بھی تھکی ہونے تھے کوئی لہا جنی ہمیں ایک جی 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 لالا جی مالا مدرک عزدار میں امام شاند زاکر جی بس میں لگا جی 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 چار ملسوں کا بار بار مجھے کہا گیا ہے وہ سنو عزداری پہ نظم کا ایک ٹکڑا وارمی پر میں بھائی داشتہ سب کے حوالے کرنا فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مالا جی کھان جی تشریف آوری در شکریہ جی مہربانیہ فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مالا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے رہے بھائی ہے کرے سے کیا ہی زمان گسچی نہیں سائے جب جی تو جو نہیں بولیا ہاتھ کھولو بچڑا دھروں جو آگے دھروں سبر کر کے فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مالا فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مالا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے چھک جاؤ نکی رہن اسے فرط یادب سے کیوں اکثر یہ مجھے بھوکنے والوں سے لڑا ہے فرمائیں گے یدیدیت یدیدیت آپ سیدہ کے قاتلوں دشنوں پہ لانے جی سیدہ جی 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 فرمائیں گے ناصر کیلہ حد میں میرے مولا بولے دا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے جھک جاؤ نکیرین اسے فرط عذاب اکثر یہ مجھے بھوکنے والوں سے جو مار گئے ہیں وہ انہیں مار رہا ہے جو مار گئے ہیں وہ انہیں مار رہا ہے دشمن کو اسی قرب کا احساس رہے گا ہشوا کہہ در میں اٹیس سال کا شوقت دردہ تیرے سینے میں ہے میں میمبر پیلان کر رہا ہوں جسے ناصر اپاس کے مانے نہیں آتے اس کی تو مجبوری ہے باقی بندوں پہ واجب ہو جائے گا بولنا جو مار گئے ہیں وہ انہیں مار رہا ہے دشمن کو اسی قرب کا احساس رہے گا اور لپیک کہا اس نے جو حل من کس حدا پہ وہ حشر طلق نہ سیرے اب پاس جی 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 بتا جی بتا جی زندگیوں واندہیاں چودکو جی وہ میرے پوتا سارے 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 ملکیں ہائے گری ہائے گری جی بچ رہا ہے لپیک کہا اس نے جو حل من کس حدا پہ وہ حشر طلق نہ سیرے اب پاس جی رہے گا اکثر جو انہیں میرے موں کے آگئی ہے اور میں آپ سے باقی رہ نہیں کہا سکتا علی ولی کی زیارت کا جو سبب ٹھہرے ہیں شک میں میں رہ نہیں پا رہا اپنے آپ میں میں اس یادے سے اٹھاؤں کہ ایک قطب پڑھتا ہوں نظم کا ایک ٹکڑا جو تُو نے حکم کیا ہے بس اسی پر میں چھوڑنے لگا ہوں علی ولی کی زیارت کا جو سبب ٹھہرے ہیں وہ ایک سانس مقدر کی عید ہوتا ہے شاباز شاباز زدگیاں انہیں جی جگ 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 جی وہ جی جی علی ولی کی زیارت کا جو سبب ٹھہرے وہ ایک سانس مقدر کی ناصر کی اطلاحت کا واسطہ ہے تمہیں اگر تمہیں میری بات سمجھ آجائے تو اتنا بولنا جتنا کلم میں جان ہے وہ ایک سانس مقدر کی عید ہوتا ہے اور بتا رہا ہے یہ ناصر کا ماتمی لاشا میرے وطن میں عقیدہ شہید ہوتا جی بچا جی جی بچا جگ جگ جی ہو جگ جگ جی ہو میرے وطن میں عقیدہ شہید ہوتا ہے شواقی آپ سے مازد کر کے یہ موڑ مرتے ہوئے کسی نے مجھے شہزادی ممکنات پر چار مصرے کہہ دیں وہ میں سنا کے ٹکڑا نظم کا نجید شواق نے مجھے کل سے میرے راپتے میں تھا سادہ دن میرے راپتے میں راپ کے ذاکےوں کے راپتے میں ہے اور مجھے کہا ہے کہ بھاگر وہ چونکہ علامہ اشہادت کا سبب عدداری ہے اس لئے ہمیں عدداری والی نظم ترود سنا دیں مو میں بالکل سوائے لگا ہوں میں تال نہیں پا رہا ہے عزیز نے مجھے یہاں آتے ہوئے چار مصرے کہہ دیں کہ حسین کی اممہ میں چار مصرے سنا دیں اگر اجازت دو تو میں وہ سنا دیں ترود پڑ دو ملکہ بلندہ ترود پڑ دو ملکہ بلندہ تو آگیا زندگی کی اوہر جگ جگدی ہو لباس اس کائنات میں ستر گوشی کا بہترین ذریعہ ہے میں کے لباس اس کائنات میں ستر گوشی کا بہترین ذریعہ ہے بسم اللہ شکریہ شکریہ کبھی کبھی لباس اظہار اوقات کیلئے بھی پہنے جاتا شاوش شاوش مرد قرآن مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا لباس کہتا لباس خامیاں چھپانے کے لئے اور خوبیاں بتانے کے لئے لباس خامیاں چھپانے کے لئے اور خوبیاں بتانے کے لئے بھی استعمال کرتا ہے خانون fiktر کے ہی ہے کہ اللہ کی Creator کیا اللہ کےز عمیِ馬 away آنے والا ہر بچہ بغیر لباس کے آتا ہے اور لباس پہن کے جاتا ہے استعمال بید کیا کرونا اللہ کی انسانی کائنات میں آنے والا ہر بچہ بغیر لباس کے آتا ہے اب لباس پہن کے جاتا ہے دربار صخی شمس کا ہے کھڑا میں باؤلو ہوں بادشاہ کی ممبر پہ میرا ہاتھ ہے یہ پل کے علم کی طرف دونوں ہاتھ میرے بدے ہوئے ہیں ممبر پہ علم کو کوا بنا کر کہہ رہا ہوں تیری دات کے لیے غلط جملہ بولوں چھوٹ بولوں اگلا سانس یہ نہ ہے تیری عقیرے میں برداشت نہ ہو تو اپنی دات سبھال کے رکھنا ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں پہلی شخصیت ہے مستورات میں سے حسین کی اممہ جو عرش سے زمین کے کپڑے پہن کے اتری ہے جو خیلوں لگے میں بندے دیکھان جی پیرا شیعہ بہتا ہی تینی کو حلیر رکھ قرآن سو میں بہت تکلیف ہوئی اس بندے دیکھتر پیرے رہا شیعہ سی تینی کو خان جی کیا بات ہے یہ بدل کا زہر جیوان یاد اچھا بنا نے تیری ہتھ دی کسا میں ہتھ نہ جاتا ہوگیا نا توکھا جملائی تے بندے ساتھ چھوڑ گیا جب میں ہی دلوں رہ گیا ہمیں چلو رہا وہ نے اکھی گالے دینے سے پہنے ہونک چاہتی تھا وقت میں گال کر ہوں ہاں میکی جاگیر سے سسنالی شہر میں حسین کی اممہ نے بغیر لباس کے اترنا پسند ہی نہیں کیا جی 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 ہاں شمس کھڑا وہ مشیعہ کون کا سب سے چھوڑیا با کر ہوں شوکر رہا شوکر ماتمیوں کی جوتیوں دلے لکھا ہوا ہے شوکر رہا من پر پہ پتیس سال کے متعلقی قسم کھا کے کہہ رہا جس بندے کو اردو آتی ہے اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا باکچوں کا اپنا مقدر ہے کائنات کا پہلا صحیفہ عصمت ہے حسین کی اممہ جو خدیجہ کے رہلے ولایت پہ غلاف سمیت اترائے جی 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 یہ رہت ملکیت علیدی ہو چاہے ہائے دری امکرم کی حیات جمیدہ ہے فاطمہ غیور امام حسین سلکار وزربت محفوظ سرمامنے جو کو جو کو جی وہ ہاں ہاں مالک وزربت جان پرن سرمامنے جو میں ایک مستر سے کافیہ پڑھو ہوں اور میں کوئی چورا نہیں کہا سمیت سارا عطبی شاہی زاکری پڑیوارے حکم نہیں بولے تو میں راضی ہوں میں کہے امکان کی حیات جمیدہ ہے فاطمہ کب سے حلالیوں کی کفیلہ ہے فاطمہ جی شاید جی جی بچڑا مولان محفوظ رکھ رہے ہیں ہاتھ ساتھ تو محفوظ رہو نسل جی بھائی ناصر دی نسل جی بھائی دوری امکان کی حیات جمیلہ ہے فاطمہ کب سے حلالیوں کی کفیلہ ہے فاطمہ باستہ تمہیں اپنی ازتار ماؤں کے دودھ کا تمہارے عقیدے میں پرداشت ہو تو تمہیں شمس کے ترکی کا ذمہ بولنا میں پرداشت ہو تو میں راضی ہوں اندر خدا کی ذات ہے باہر ہے مصطفیٰ میں میرائی تا پڑھ گئے مصطفیٰ میں میرائی تا پڑھ گئے ہمیں آکھیں گو گئے اندر خدا کی ذات ہے جھوٹ بولے اگلا سائی ناوے کھنار پڑھ گھا اندر خدا کی ذات ہے باہر ہے مصطفیٰ دونوں کے ترمیان وسیلہ ہے باہر ہے مصطفیٰ باہر ہے مصطفی جمعہ میں بتا ہوں آپ کو آپ اندر خدا کی ذات ہے پاہر ہے مصطفیٰ تو انہوں کے درمیان آپ جس رنگ میں دات دے رہے ہیں جمعہ میں آپ کو بتا ہوں شیعہ محققین کیا کہتے ہیں بتا ہوں آپ کو لما نظلت فاطمہ چون ہی ہوں شہر کی اممہ نازل ہوئی سجادت فاطمہ لما نظلت فاطمہ چون ہی بدون نازل ہوئی سجادت فاطمہ محمد کی بیتی نے آتی سجدے میں صدق دیا ون تکت فاطمہ فاطمہ نے نکت کیا اللہ کی زبان نے زبان کو حرکت دی جاگی 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 میں اکلیا میں ارسا چھوڑا کہ ہونے تلنا ہم گھرمین کو تیارا ہونے کتابہ شوار کو لکھ لنا دے میری لیوری جو چاہاں دے تھی بیک مگو میں نے ون تکت فاطمہ فاطمہ نے پہلا نت کیا پہلی بار زبان ہی لی حسین کی اممہ دونوں ہاتھ زبین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ کے محمد کی بیٹی نے پہلا جمعہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ حبادہ اللہ شریک اللہ اشہدو اللہ ابی محمد رسول اللہ اشہدو اللہ بالی علی بس ہو رہی میں اسی پہ چھوڑا ہوں مقصد یہاں حاضری ہے مقصد میرے داگری ملونی اشہدو اللہ بالی علی انوالی محمی میں ڈائی ہوئی محمی اشہدو اللہ بالی علی انوالی محمد کی بیٹی نے آتے ہی تینوں گوانیاں دیں شاید میں کو من پر دیزتی قسم میں میں ساتھ بات داد مگا میں انہاں مجھنے میں چھوڑ کر گئے میں سمجھتا ہوں شدرہ مکین شہزادی نے زمین پہ اترنا پسند ہی علی کی قواہی کے لیے تاریخ کہہ رہی ہے میں ہی کہہ رہا کتاب کہہ رہی ہے نبی نے بیٹی کو اٹھا لیا اٹھا کے سینے سے لگا لیا اتنا مزدار جملہ نا بھئی قبر تک جملہ رہا رہا یاد رہے بندیاں نوجہ بندیاں ہی توجہ جملہ تے ہوگئی نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا مولوی کو سمجھ نہیں آرہا جو علی کی قواہید ہے محمد اسے سینے سے لگا لیا محمد اسے سینے سے لگا لیتا ہے بیٹی کو اٹھایا نبی نے بیٹیاں تو آرے گھر بھی ہیں بیٹی میرے گھر بھی ہیں بیٹیوں کو چھوما جاتا ہے کتنی کتابیں دوں محمد نے سونگنا شروع کر دی یہ کیا ہے پھول یہ کیا ہے کتاب اسے چوبا جاتا ہے اسے آمی اس تک ہلا نہیں آیا گیا اسے چھوما جاتا ہے اسے سونگا جاتا ہے شواہدر اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ ممبر پہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں ساری زندگی محمد علی کو چھوناتا رہا ہے بطول کو سوک دا رہا ہے جی 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 شاہدر کرو مبار سلام آئے گری ہاں ہاں مستان جی جے پچے میں جمل آکھا جے برداشتھی میں جمل آکھا ساری زندگی محمد علی کو چھوناتا رہا ہے بطول کو چھوناتا رہا ہے کسی پی پی نے کہہ دیا تھا یہ بھلا کوئی بات ہے لوگ بیٹیوں کو چھوناتے ہیں آپ سوکنا چھوناتے ہیں چھونا کریں بطول کو سوکنا کریں درماغ خموش اس معاملے میں تک کبھی نہ بولنا میں بطول کو نہیں چھوناتا توحید کی خوشبوں لیتا ہوں بچرے کی مندرے ہاتھ اچھے 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 ہائے گری یہ آ لیا یہ آ لیا جی بسم لگا جی بسم لگا میں بطول کو نہیں چھوناتا میں توحید کی خوشبوں لیتا ہوں فرش پہ اتری فاطمہ بن کر سوگ رہے تھے پیار سس ملاوکہ نے ایک کم کیتا ہے شاہری میں بچ تضمین کی گرہ کسی مصرے کو بنیاد بنا کے اوپر گرہ لگانا یہ ہے شاہری میں گرہ لگانا اور میں ایک آیت کو بنیاد بنا کے اس پہ گرہ باندھ رہا ہوں فرش پہ اتری فاطمہ بن کر سوگ رہے تھے پیار سے سلوان عرش دی آواز خدا نے انہ آتوائنن کا جتوہ سارے بندے آئے ہوئے 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 ہیں صرف ملک شاہد سے یہ کہنے کے لیے علامہ صاحب کا بڑا ارمان جا کے فضائر پڑتا ہے تسی روائے شروع کرتے ہیں کتنے سارے بندے پورے پاکستان سے آئے اینجی ہے علامہ صاحب کا بڑا ارمان اپنے اپنے شہراندے ہیں اپنے اپنے علاقے ہیں چھڑے بندے لیڈے ایت سے آئے ہیں آ رکھ میرے ساتھ مولا تو انوستہ رکھے مکارے تو نہیں کمار حضر دار میانتے ہیں قربانی بہت ہوتے میں اس تو انکار نہیں کرنا گا میں ساتھ کے انگرہ نامہ صاحب سے میری ساتھ دردر تو بندیاں گو بھیجے ایت شک کی کوئی آکھر نہیں آئے ہونا میرے بڑا ارمان ہے ایک بے کو آدھے ہوگے ہونا آ رکھ میرے ساتھے قرآن اٹھت رہی نہیں مسلسل بطور علی تو کچھ نہیں رہی ہے کوئی بندہ میرے بابے رفا کر دیں جی مولا ہوں گے درجاق بنا سلمانی میری سینن ہوں گے درجاق بنا سلمانی جی جی علی بادشادی کچھ ارمان ہے راکھر نہیں منا رہی قرآن سو اٹھتیس دن موسیل سال بطور پشتی رہی ہے علی کل یا علی کو بندہ میرے باپے دا فاتح پڑھنا ہے ضرور ایک جملہ اکھنا ہے یہ عجیب درد ہے جملہ ہے جلو میں جا گیا تھا انتاریس دنی علی گھر راکھر تھے پھر کمینٹر میں بھی اپڑھنے میری شہین بڑے کرمار پوچھے آجی کوئی ہے بھائی رہا دی محمد ہی کچھ ایک ہی کوئی نہیں آیا میں منینہ رہی میں پورے ملک تھا چنے آدھا داروں میں تھے جملے تھے ماتنہ تھی علی محسوس کی تا جماعکہ میں کوئی نہیں آیا دی محمد ہی مرمی سے علی جوابی نہیں تھا علی صرف امامہ لہائے کھولے کھول کے شہن شہتر بچھائیے شہتر بچھائے میری شہن کو شہتر بڑھائے یہ تو نہیں ہے پڑھنا آئی جی کوئی آگئی ہے سمجھوں گی اچھی خانی کل گئی ہے جی کوئی نہیں آئی سمجھوں گا اپنا مقدرہ کی ہو کوئی جی میں پڑھنا جی جی تھی آنا پڑھنا ہو جی جی مولا مروند درجات درستہ مولا شہید دی کبر مونگر اتنا ہی پڑھنا ہی ہے جی تھی آنا پڑھ گیا علی امامہ لہا آکھا ہے نا پیر شہتر بڑھائیے سیرچ بچھا کے میری شہزاد دیگو آئی بار باہا کے لینوں میں ہاتھ شہتر چاہ کے علی فرمائے بطولہ سا غریب تھی یہ کوئی نہیں آگا تو میرے نال فاتح پڑھ اچھے 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 اللہ ہم نے بچے زندگی درستہ مالکہ علی فرمائے بطولہ سا غریب تھی یہ کوئی نہیں آگا ہے تو میرے نال فاتح پڑھ میں تیرے نال فاتح پڑھ جتنے سید آدھے میں مرتب بیٹھے ہو سامنے بیٹھے ہو لالی جی لکھانا واسطہ میں کوئی آفشہ کرائے میں ہرکی نال پڑھے میں علی جنگی جھکڑی یہ نہیں آئے جلالی جی بہادر بطولت بچے ہیں محمد تھی سچی مچی میں گریب تھی بندریوں کو محمد تھی شدر خان جائے ہاتھ نہیں مارے ایند ہی رسول تھی واقعی میں گریب تھی میری شہر طرف کے بچے ہیں یار یہ غربت احساس کیوں ماں فی منگے میری شہر تو جنہیں جملے پہ ہائی نہ کر سکے تو ہمیں شیعہ گھر دا تھا ماں فی منگے شہر تو اچھو نہیں کر سکیا کیوں پہ آ دیو علی فرمائے بطول میں کہی دیا تو محسوس پہ کرے نا تو سمیں گلوہاں اتھا نا سلام کرنا چاہاں حقی جنہوں میں گھر آدم کی جیئے بچنا یو حقی یو حقی میری شہر تو میں گھر آدم تو سمیں حتمت تھی رکھ سلام علیہ دیاوے میری شہر فرمائے یا علی مجبوری امت میں کو خون ستا لیتا میرا ایک ہاتھ علی علی فرمائے بطول اٹھیں گے نماز بڑھا کر سواب بھیرے یاری میں اٹھنے جو گئی نہیں ری فرمائے نسل جی ہاتھنا تصویر بڑھا کر سواب بھیرے یاری میں ہاتھ نہیں چاہوں گا آخریت دھا منٹ ہکریری دیکھو آخری ہے میں تفصیل آدم صاحب نہ پڑھنا چاہاں گا آج ایک چلے دے مسلمان محمد ادھی سمجھ کے حیاء چاہ کرینا میں کیا جس نہ دیکھوں یہ گلی دوت رہ جماعتی سانی درمینی رات گزری ہے نا دونے شہدہ دے نانے دی کبر دے مائیں کھڑھو تے ایک سجے کھڑھو تے ایک کھڑھو تے سجے آئیو امیرہ ایڑا کھڑی آئیو گری ایڑا سناندھی آئیو امیرہ ایڑا کواندھی آئیو گری بھائی امیر کھڑا دے نانا ساڑی اممہ بیمار ہے نانا ساڑی اممہ بیمار ہے نانا ہوجا ماتم نکر سکے نوال مادر کریں سینر دوں نانا پنیتر نی تھی کہ نسا ماہ کو ہستی آنی نیتھا نانا پنیتر نی تھی کہ نسا ماہ کو مسکر آنی نیتھا نانا ساری ماہ ہاتھ پاسے تو نہیں چاہ سکتی نانا ساری ماہ سجے ہاتھ نہ تصویر نہیں پڑھ دی نانا ساری ماہ اٹھی کہ نماز نہیں پڑھ سکتی جملہ میں آکھ کے ممبر پر چھڑے نا تے ممبر تے کھڑا آدھا بھی کوشش کریں جو تیرے گول اپنا ہاتھ ہی تہ سینے دے ضرور آگے اچھانے خوشین اٹھے پناہ دی محمد دی کبر تے شیر ماہ کھا کہ سنانا حسن لوکائی کھڑے تیری نبوہ دی کسا میں اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی نانا اممہ دے چہیاں تے تماجیاں دے نشانین نانا اممہ دے بازوہ تے تازیانیاں دے داغین نانا اممہ دیاں ترائے پسلیاں ترود گئین نانا اممہ دے دیاں تراغین نانا اممہ دیاں تراغین نانا اممہ دیاں